آگے بڑھتے ہیں سابق چیف جسٹس ساکب نصار کہتے ہیں ڈیم فنڈز کی رقم محفوظ ہاتھوں میں ہے سٹیٹ بینک میں جمع رقم ہر مہینے منافع کے بعد اب بارہ عرب تک پہنچ چکی ہے یہ پیسہ گریڈی سٹیشن کی تعمیر کے وقت بابٹہ کو تقسیم کیا جائے گا بولے ڈیم اور کواٹرز بنانے میں بڑا فرق ہے اس میں وقت لگے گا یہ ڈیم ہے جی کچھ چھوٹا سا کواٹر نہیں ہے اس کے لیے بہت بلاسٹنگ ہونی ہے کئی آپ نے پہاڑ توڑنے کئی جنگوں پہ آپ نے سمنٹ کانکریٹ کی فلنگز کرنی ہے ڈیم کے لیے کوئی گیارہ عرب روپے ہمیں فنڈز میں آئے تھے وہ میرے ہوتے ہوئی ہم نے سٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایک آنٹ کھلوا کے تو ٹریجری بلز میں جمع کروا دیئے تھے اس پہ ہر ماہ منافع آتا ہے اور اس وقت وہ تقریباً بارہ عرب روپے سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے جی جب تک کہ وہ ایک بینچ کریٹ کیا پانچ رکری بینچ جب تک کہ وہ اجازت نہیں دے گا اور تیہ یہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ جب یہ گرڈ سٹیشنز لگنے شروع ہوں گے ان کی بجلی گھر بنیں گے وہ پیسہ ان کو بارڈا کو اس وقت ڈسپرز کیا جائے گا